ہر خود کہا ہے کافی ٹائم سے نظر نہیں آیا اس نے کل مجھے بتایا تھا کہ اس کی میٹنگ ہے کسی کے ساتھ وہ وہاں گیا ہے بہت کام کرتا ہے وہ سلام ہے اسے میرا اسے پیسے بنانے ہاتے دیکھو اس کاروبار کے لیے کتنی بہت دوڑ کر رہا ہے ویسے بابا ملوایا کس نے تھا آپ کو بس کر دو اب اتنا اتراؤں مت بابا ہم اسے کیا کہیں گے جب وہ ایلیف کو یہاں دکان پر دیکھے گا یہ یہاں زیادہ دیر نہیں رکھ سکتی بس ہر وقت فضور باتیں مت کیا کرو پتا ہے مجھے بس صرف آج کی رات پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا اس کے بعد آرزو میڈم خود سمالے گی تو آج رات ہم پھر سے امیر ہو جائیں گے کینان کے آنے کا آئیشہ نے بتایا ہوگا بہت چلاک عورت ہے ماسوم دیکھتی لیکن ہے نہیں بلکل صحیح کہا آپ نے آئیشہ آپ نے ہی کیا ہوگا وہ ہمیشہ فون پر کسی نہ کسی سے بات کرتی رہتی ہیں اور وہ چھوٹی مصیبت اس کے جانے سے کتنا خوش تھی اب فیصل مجھے پیسوں کے لیے دھمکی دے رہا ہے وہ لڑکی اس گھر میں نہیں آئی کی لیکن آرزو میڈم آپ نے تو کل فیصل سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی گونچا یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی میری جب تک کینان سے بات نہیں ہوئی تھی میں غلط سمجھ رہی تھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کینان سچ میں اپنے کام سے باہر گیا تھا اسے کچھ نہیں معلوم اب سب کچھ میرے مطابق ہو رہا ہے ایلیف چلی گئی لیکن مجھے اب اس فیصل سے جان چھوڑانی ہے فیصل بہت دیوکوف ہے وہ اکل سے کام نہیں لیتا اگر آپ اسے پیسے نہیں دیتی اور وہ سب کچھ کینان صاحب کو بتا دیتا ہے اس میں اسی کا نقصان ہے اگر وہ کچھ بولے گا تو اسے کچھ نہیں ملے گا نہ ملک نہ ایلیف اور نہ ہی پیسہ تو آج ملنا فضول ہے اور اب جیسا آپ چاہتی ہیں بلکل ویسا ہی ہوگا بلکل نہیں ضرور جاؤں گی دیکھتی ہوں کیا کہتا ہے وہ سجدہ سرپرائز ارے تم یہاں کیوں آگئی ہو کیا ہو گیا کیا میں یہاں نہیں آسکتی ایسی بات نہیں ہے میں تو بہت خوش ہوں لگ تو نہیں رہا مطلب میری بات ہوئی تھی نا چائے پہ ملنے کی تو پھر تم یہاں کیوں آگئی مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی سج بول رہی ہو لگتا ہے تمہیں میری یاد نہیں آئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے تمہیں نہیں پتا سجدہ میں تمہیں دن رات یاد کرتا رہتا ہوں ہر وقت تمہیں سوچتا ہوں ہاں پتا ہے مجھے ڈر ہے تمہارے بابا نے ہمیں دیکھ لیں میں تو نہیں ڈر رہا میں اپنا وادہ کبھی نہیں توڑتا میری بات سنو میں نے کہا میں تمہیں چاہتا ہوں تو بس یہی سچ ہے سمجھی اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں چلو اب چلیں کہاں اسی ریسٹرانٹ میں جہاں کا کھانا میری جہان کو پسند ہے اچھا ٹھیک ہے چلتے ہیں بابا میں آدھے گھنٹے میں واپس آتا ہوں چلا آج تو کچھ سپیشل ہونے کے